اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی بہت سے بچے سوال پوچھتے ہیں چلو چلو مگر کیسے آپ بولتے ہیں ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو روز کا نیا ملک لے کیا رہے ہوتے ہیں مگر ہم کیسے چلیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں تو میں سوچا اس چیز کو میں سمرائز کر دوں دیکھئے چار چیزیں ہیں ان میں سے اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو آپ ملک سے بہار جا سکتے ہیں اور ان میں سے اگر ایک بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو جہاں ہیں وہی بیٹھے رہی ہے ہم سے کچھ نہ کچھ کرتے رہی ہے بہار جانے کے چانسز آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کم ہو گئے ہیں ان چار چیزوں کو میں بولتا ہوں ای ایم ایس آر ایڈوکیشن منی سکلز ریلیشنشپس ای ایم ایس آر ایڈوکیشن یہاں تو بہار جانے کے لیے آپ ایڈوکیشن ہو آپ کے پاس یا حاصل کرنا چاہتے ہوں آپ کے پاس ماسٹرز پیج دی پوری دنیا یقین جانی ہے آپ کے لیے کھلئے آپ اوون ویزا اپلائے کر دیجئے ایکسرارڈینری ویزا ہے گلوبل ٹیلنٹ اسٹیم میں اپلائے کر دیجئے کینیڈا میں اوستریڈیا میں نیوزیلینڈ کے اندر یوکی کے اندر ٹیلنٹ میں ایکسپشن ویزا کے لیے اپلائے کر دیجئے ایکسپشن ٹیلنٹ ویزا پوری دنیا میں اکھلاوا ہے اگر آپ کے اپنے اوڑڈیو ایڈیوکیشن مجود ہے موجود نہیں ہے حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں دنیا میں آپ ہائی سکول کے لیے پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں آپ سینڈرز اکیڈی میں بچے کو بھیج دیجئے ہے اسکول کرنے کے لیے یوکی کے اندر آپ نورھ کرنیہ کرنی اکیڈی میں بھیج دیجئے آپ نیو میکسی کو ملکر انسٹیٹوٹ میں بھیج دیجئے انٹر کرنے کے لیے میرے بچے نے وہی سے آئے اسکول کیا ہے نیمی سے تو آپ بڑے آرام سے انٹرمیٹیٹ پہ بھیج سکتے ہیں بیشترز کے اوپر آپ دنیا بھر میں بھیج سکتے ہیں ماسٹرز میں بھیج سکتے ہیں پیشٹی میں بھیج سکتے ہیں تو پہلا تو ہو گیا ایجوکیشن ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ہے تو ابھی آپ ملت سے بہار جا سکتے ہیں نہیں ہے پیسے ہے تو حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں پیسے نہیں ہے تو اسکولرشپ لے لیجئے اسکولرشپ نہیں ہے تو سیٹ کے اندر چھے اسکول لے لیجئے فل آہ فل بیٹ پر اپنائے کر دیجئے توفل کر دیجئے آئلز کر دیجئے پڑھائی دکھائی کے لابہ طریقہ نہیں ہے تو یہ ای سے ایجوکیشن ہو گیا دوسرا ہمارے پاس ہے منی پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پیسہ اگر آپ کے پاس سید آپ جا سکتے ہیں آٹھ لاکھ دوزر آپ کے پاس ہیں تو یو ایس کا آپ کو گھر بیٹے ریزیڈنسی ملے گی پوری کی پوری فیملی کی پاس لاکھ دولر میں آپ یوکے جا سکتے ہیں سین کینٹین نے ویس کے اندر تین لاکھ میں جا سکتے ہیں آہ برمودہ کا پاسپورٹ بنا سکتے ہیں بہاماس کا بنا سکتے ہیں یہ دو ڈھائی لاکھ دولر سے پرگام شروع ہوتا ہے اسی ازار کا پیلے گریز کا تھا وہ ختم ہو گیا اس کو بھی ڈھائی لاکھ کر دیا انہوں نے تو دو ڈھائی لاکھ دولر سے شروع ہو کہ دس لاکھ دولر تک دنیا میں جہاں کا چاہے پاسپورٹ کھری سکتے ہیں اب دس لاکھ دولر ایک بڑی رقم ہے ملین ڈولر کس کے پاس ہوتے ہیں پاکستان میں اچھے بہت سارے بندے ہیں جن کے پاس ملین ڈولر ہیں جو شادیوں پہ گھروں پہ ملین ڈولر لگا دیتے ہیں لیکن اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کہیں اور کا پاسپورٹ لے لیں کہ زندگی ان کے لیے بھی آسان ہو ان کی فیملیز کے لیے بھی آسان ہو آلے آلی نسلوں کے لیے آسان ہو آپ چلے گئے تو آپ کے آلے آلے بچے اسی ملک میں پیدا ہوں گے نا بھئیہ تو اگر آپ خرچ کرنے آج دو چار لاکھ ڈولر تو اپنے بھی کرنے آپ کی فیملی پانچ سات بندے ہیں ان کو ان کو سیٹیزنشیم مل رہی ہے آگے آپ کی دس نسلیں ہیں ان سب کو بھی ملے گی آپ پورے کی پورے نسلوں کو بہتر کرنے تو اس کو نسلوں سے ملٹیپلائے کریں ڈیوائٹ کریں تو کچھ بھی نہیں جاتا میں نے ایک دوست کو بلا بھئی امریکہ پڑھنے کیلئے آجاؤ اس کے لئے اچھے خاصے پیسے ہیں کہ رہے نیزی شان مہیں مہنگا ہے میں نے کہا یار دس سدار ڈولر بارہ ہزار پندرہ ہزار ڈولر میں سال کے اندر یہاں پہ ماسٹرز ہو جاتا ہے کسی بھی سرکاری انیویسٹی سے جس کو سٹیٹ انیویسٹی کہتے ہیں سٹیٹ سال بھر کے اندر بیس گھنڈے تو آپ کو علاؤ کرتے ہیں کام کرنا اور نائٹ شفٹ میں آپ کام کرتے رہو اوبر چلاتے رہو ڈیش کرتے رہو کس نے بنا کیا ہے اس کے بعد تین سال ہے آپ کو علاؤ کرتے ہو پی ٹی کرنا اپشل ٹریکٹیکل ٹریننگ ان چار سال میں جتا پیسہ کب آگے نا پوری زندگی پاکستان میں نہیں بنانا بھول جائے اس بات کو باب نیچ من بھی ملتا ہے نہیں ملتا گرین کارڈ ملتا ہے نہیں ملتا آپ سیٹل ہوتے یا نہیں ہوتے جو بندہ آپ کو پاکستان میں بھی بیسٹرز جوب دے رہا ہے وہ محسس کے بعد دے امریکہ سے جوب دے دے گا نا اور چار سال کا ایکسپیڈیس علاق ہو جائے گا چار سال بچے ہاں پہ پڑھ لیں گے چار سال کے اپی بیگم یہاں پہ پڑھ لے گی انگریز ہی سیکھ لے گی کوئی کورس کر لے گی تو مشکل صدا کئی سے بھی نہیں ہے لوگوں بولتا ہوں لوئر کی فیز بھرو اور اچھی طریقے سے کیس کرو اور کیس یہاں پر اپلا ہو جائے گا چالیس بچے ابھی تو ہو چکے ہیں جن کو این ایو مل چکا ہے اب بچے بلتے ہیں جی تس سزار ڈولر کی فیز کیوں بھرے اللہ کے بندوں چھے بندے فیملی کے اندرے گرین کارڈ مل رہا ہے بارہ سو پندرہ سو ڈولر کا پر بندے کو گرین کارڈ مل رہا ہے تو یہ کہاں سے مہنگا ہو گیا لیکن ہم لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہم شادیوں پر خرچ کر دیں گے گاڑیوں پر خرچ کر دیں گے آہ شبرات پہ خرچ کر دیں گے پتنگ بازی پہ خرچ کر دیں گے بسند بنا لیں گے لیکن یہ پاسورٹ والا کام نہیں کریں گے تو دوسرا کام ہے منی والا ایڈیوکیشن ہو گیا دوسرا منی پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا آپ کے لیے کھلی ہے اور زیادہ بھی نہیں چاہیے آپ کے آٹھ لاکھ ڈولر نہیں ہے پچاس ہزار ڈولر ہیں تو آپ ای ٹو کے اوپر آ جائیے بیس سال ڈولر ہیں تو آپ پڑھنے کے لیے آ جائیے تو بہت سارے طریقے اس کے لازمی تو نہیں نا گھومنے پھنے کے لیے تو اسے آئی سکتے ہیں آپ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اسکلز کا آپ کے اسکلز ہونی چاہیے لیکن وہ سٹیفائیڈ ہونی چاہیے آپ پلمبر ہیں آپ درزی ہیں آپ کارپینٹر ہیں آپ بلیک اسمیت ہیں آپ سنا رہے ہیں کوئی بھی اسکل آپ کو آپ الیکٹیشن ہیں آپ کوئی بھی اسکل آتی ہے میسنری کا آپ کو کام آتا ہے دنیا آپ کے لیے کھلی ہے سٹیفائیڈ ہو ایون ڈرائیونگ اگر آپ کو آتی ہے سٹیفائیڈ ہے وہ ٹیفٹا وغیرہ کرتے ہیں پاکستان سے ان کو دیکھ لیچیں ان کی ویب سیٹس وغیرہ میں آپ کو شیئر کر لوں گا اگر آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں تو دنیا بھر میں آ سکتے ہیں آخری چیزیں ریلیشنشپس یہاں تو آپ کا ابو بھائی بہن کوئی وہاں پہ رہتا ہو جس کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہو اس ملک کا پاسپورٹ ہو تو آپ کو اس ایڈنسی شپ کر سکتا ہے بائی سپونسر دس پندرہ ساتھ لگتے ہیں لیکن مل جاتی ہے آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے بچے آئیں گے آپ بھی آئیں گے آپ کی بی بی بھی آئے گی آپ کے ہر بچہ جو کس ساتھ سے کم عمر کا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے دوسرا آپ شادی کر لیں آپ مسمیچ پہ چلی آئیں شادی ڈوٹ کم پہ چلی آئیں فیس بو پہ چلی آئیں کوئی بول کہ جی میں اس کو ای بی تھری کے پر بلاتا ہوں تو ای بی تھری پہ آپ کو اسپونسر کر دے گا ای ٹو پہ اسپونسر کر دے گا تو ریلیشنشپ کام میں آتے ہیں یہ چار طریقے ہیں ملک سے بھار جانے کے فرار ہونے کے ایڈوکیشن منی اسکلز اور ریلیشنشپ اور یہ چاروں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ بولیں سر جی میں کچھ نہیں پڑھا ہوا میں تو میٹرک فیڈ ہوں چلے جی ایڈوکیشن گیا پیسہ بیسہ کوئی نہیں ہے میرے پاس پندرہ بیس داربے مینا کم آتا ہوں وہ بھی گیا جاننے والا کوئی نہیں تھا امریکہ میں کسی دوسرے ملک کے اندر وہ بھی گیا اسکلز ہیں مر پاس تھوڑی وہ زیادہ نہیں آتی ہیں لیکن کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے تو وہ بھی گئے تو اب باہر جانے کے راستے مت دیکھئے کوئی نہ کوئی کام کیجئے کہ ان چاروں میں سے کسی کے ٹریک پہ آسکے کوئی دعا مانگیں گو رشدہ داربار چلے جائے کوئی پیسے جمع کر لے تاکہ پاسپورٹ خرید سکے کوئی ایڈوکیشن سیکھ لیں کوئی اسکل سیکھ لیں سرٹیفائیٹ اس کی طرح سے جا سکے ایڈوکیشن آپ کا سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے دنیا میں کہیں بچانے کے لیے آپ پڑے لکھے ہیں آپ کو آج کل کی معلومات پتا ہے امرجن ٹیکنولوجیز کا پتا ہے پڑھنے کی دھن ہے لگن ہے محنت کرنا جانتے ہیں تو آپ دنیا میں کئی بھی نکل سکتے ہیں آخری بات تین لفظ اگر آپ کی زندگی میں ہونا تو آپ کی زندگی کا دھارہ بدل جائے گا اور یہ تین لفظ اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے کوئی جھک مارتے رہیے سر پھٹکتے رہیے بہت مشکل ہے کہ آپ اس گھرد آپ سے نکل سکیں ان تین ورڈز کو لکھ کے فریم کر کے اپنے روم میں لگوا لیجئے فوکس کنسسٹنسی اور ڈسپلین فوکس اپنے کو ڈی کلٹر کرنے سے آتا ہے آپ کتاب پڑھنا ہے اس آپ میں بارہ دفعے آپ میں واتسپ چیک کرنا ہے چار دفعے فیس بک چیک کرنا ہے ٹک ٹک کی ریل دیکھنی ہے کوچھ اور کرنا ہے فون دیکھنا ہے سامنے ٹی وی پہ میچ دیکھنا ہے تو کتاب کب پڑھیں گے بھائیہ ان تمام چیزوں اپنے کو ڈی کلٹر کرنا پڑتا ہے ایک چیز کا ایک پیج لکھ رہے ہیں باقی لوگوں سے آپ یقین جانیے بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے اسے بہت اچھا ہے کہ اب روز کی دور کا تفعیل ایکسٹرہ پڑھ لیجئے اللہ سے بولیں اللہ صحیح مدد کرنا میرا کام کر دیجئے اللہ صحیح مجھے رسوانی کرنا اللہ صحیح میرا خیال لکھنا اللہ صحیح مجھے زائنہ کر دینا بہت اچھا ہے کہ ایک رات کو آپ صورت پڑھ لیں اور بعد میں فرض نمازیں چھوڑ دیں کنسیس سے چھوٹا کام کریں مسلسل کرتے چلی آئیں مسلسل کرتے چلی آئیں آپ اپنے آپ اپنے لوگوں میں منفرد ہو جائیں گے نایاب ہو جائیں گے تو کنسسٹنسی ہونی چاہیے فوکس اور ڈسپلن ڈسپلن آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے نہ تو بھول جائیے اس بات کو کہ دنیا میں آپ کسی اور کو کنٹرول کر سکتے آپ کو اگر اٹھنا ہے صبح پانچ بجے تو صبح پانچ بجے اٹھنا ہے رات کو اپنے سو جانا ہے نو بجے تو رات کو نو بجے سو جانا ہے آپ نے ناشتہ پانچ بجے صبح کرنا ہے تو پھر کھانا بارہ بجے کھانا ہے رات کا کھانا شام چھ بجے کھانا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اب بیگم نہیں کھانا کھا رہی بولتی گیارہ بجے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیجئے ہم یببہ بولتے ہیں نات بارہ بجے کھانا کھائیں گے نات بارہ بجے کھانا کھالیجئے آپ نے اپنا کھانا کھالینا آپ ان کو فورس نہ کریں وہ آپ کو فورس نہ کریں پوری دنیا کو پتا ہو آپ نے اس وقت سونا ہے اس وقت کھانا کھانا ہے اس وقت ہواٹس اپ چک کرتے ہیں اس وقت زش کرتے ہیں یہ ڈسپلین اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہے یہ تین چیز اگر آپ میں آ جائیں اور صاحب نے لگا کرم ہو تو کیا ہی کہنے نماز جب فرض ہو جائے بھائیہ نماز کے وقت نماز سے زیادہ امپورٹن دنیا کی کوئشے نہیں ہے نماز ضرور پڑھا کریں اور رچ کی دعا مانگا کریں میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان اسمانی